ناظرین مہتم آپ سبی نے سہرہ ریگستان کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جسے آپ اس کے بڑی سائس کی وجہ سے جانتے ہوں گے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سہرہ ریگستان ایک عام ریگستان جیسا عام ریگستان ہے کیونکہ یہ اپنے اندر بہت سے حقائق اور راز چھپائے ہوئے ہیں اگر یہ دنیا کے سامنے آ جائے تو ان پر یقین کرنا سب کیلئے مشکل ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سہرہ نامی ایک ریگستان کے بارے میں کچھ ایسے راز بتائیں گے جو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین خیچ لیں گے اس لئے آپ سے التجاہ ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے اند تک لازمی دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرئے گا اور نئے آنے والے حضرات سے التجاہ ہے کہ ریٹ بٹن پر کلیک کر کے ہمارے اونلی ٹو ٹپس کے فیملی میمبر بھی بن جائیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں پیارے دوستو اگر سہرہ ریگستان کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایفریقہ میں موجود دنیا میں سب سے بڑا ریگستان ہے جو بیانوے لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں آج تک کوئی بھی ریگستان کے رکبے کا ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ خود بخود کم ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے رکبے کا ٹھیک سے اندازہ لگانا ناممکن تو نہیں لیکن انتہائی مشکل کام ضرور ہے ایسی بات نہیں ہے کہ سائنس دان اس بات پر متفق نہیں ہے سائنس دان بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ سہرہ ریگستان کا ایریا واقعی کم ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی ریسرچز کے مطابق یہ ریگستان پچھلے کئی سالوں میں تقریباً نو لاکھ کلو اسکوائر میٹر میں بڑھ چکا ہے اور اس ریگستان کو دیکھتے ہوئے اس بات کو سچ بھی کہا جاتا ہے آج تک اس بات کی وجہ کوئی نہیں جان پایا کہ اس کا سائنس بڑھتا کیوں جاتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے اور پرسرار ریگستان کے حیثیت سے انتہائی اہمیت حاصل کر چکا ہے سائنس دانوں کا ایک دھارہ یہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ اس ریگستان کی سائنس بڑھنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں گلو وارمنگ کا بھی ہاتھ ہے لیکن کوئی بھی سائنس دان اس گلوبل وارمنگ کی تھیوری کو سچ ثابت نہیں کر پایا اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین گرامی ہمارے سامنے ریگستان کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں گرم ریت اور دھوپ کا خیال آتا ہے کیونکہ دنیا میں گرم ریت اور چلچلاتی دھوپ کے سوائے دکھنے کو کچھ نہیں ملتا جبکہ سارا ریگستان ان ریگستانوں سے کافی الگ ہے اور یہی چیز دنیا کا انتہائی خطرناک ریگستان بناتی ہے جہاں ایک طرف دنیا کا ہر ریگستان پورا سال گرمی اور ریت کے طوفانوں سے گرا ہوا ہوتا ہے تو وہیں سارا ریگستان میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کی ساری ریت برف میں ڈھک جاتی ہے کیونکہ یہاں برف باری بھی ہوتی ہے یہ سن کر یقیناً آپ حیران ہوئے ہوں گے مگر یہ بات سچ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب سارا ریگستان صفحے چادر اڑ لیتا ہے اور یہ منظر دیکھنے میں انتہائی دلچسپ ہوتے ہیں اس ریگستان میں برف باری کیوں ہوتی ہے اس بات کی تحقیق کرنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن موسمیات موقعین کے مطابق یورپ کے علاقوں میں پیدا ہونے والے آب ہوا کی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ آرکیٹیکٹ پورشن کی تھنڈی ہوا کو نیچے کھیچنے کا سبب بنتا ہے جو مشرقی یورپ سے سارا ریگستان میں اترتا ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں برف باری ہوتی ہے ناظرین گرامی سارا ریگستان ایک ایسا خطرناک اور پرسرار ریگستان ہے اگر آپ اس کو بیروپیا کا نام دیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا اس لیے ایسا کہ سارا ریگستان پل پل اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے یعنی کہ یہاں موجود اور ایک خالی جگہ پر ریٹ کا ٹیلا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ریگستان میں گم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سب پلک جھبکتے ہی ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہاں کسی نقشے یا کمپاس کے علاوہ یہاں آنے والے لوگ بھٹک جاتے ہیں اگر ہم آپ کو کہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب اس ریگستان میں ہریالی ہوا کرتی تھی تو آپ کیا کہیں گے جب اس ریگستان میں ہریالی ہوا کرتی تھی تو کیا آپ ہماری اس بات پر یقین کریں گے یقینا نہیں آپ کو جان کر شاید بہت حیرانی ہو کہ سائنس دانوں کے مطابق اس ریگستان میں آج سے چھ ہزار سال پہلے نہ صرف ہریالی تھی بلکہ ایک جنگل بھی تھا اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ اگر یہاں ہریالی اور جنگل تھا تو یہ پودے اور درخت کیسے گائب ہو گئے کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس ہریالی نے ہی اس جنگل کو سب سے گرم اور پرسرار ریگستان میں بدل دیا جنگل اور ہریالی کا دعویٰ کچھ حد تک ٹھیک بھی لگتا ہے سہارہ ریگستان میں ایک ندی بھی بہا کرتی تھی کیونکہ سہارہ ریگستان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا ایک طرف یہاں سائنس دان مرک پر پانی کی خوچ لگا رہے ہیں تو دوسری جانب اس ریگستان میں بھی دریافت کیا ہے کہ یہاں پانی ہے کے نہیں ایک ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس ریگستان میں دنیا کی باروی سب سے بڑی ندی بہا کرتی تھی اور اس خوئی ہوئی ندی کے بارے میں سیٹلائٹ سے بھی معلوم کیا جا چکا ہے جس کے بعد اس ندی کا نام ٹمانڈرز ریور رکھا گیا ہے ناظرین گرامی اس ندی پر آج تک تحقیق کی جا رہی ہے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ ندی اس ریگستان سے کتنا عرصہ پہلے غائب ہوئی اور اس کے غائب ہونے کی وجہ کیا تھی پھر بھی کچھ سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے ایک ندی یہاں پہ باہ کرتی تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں صرف ایک ندی تھی تو جناب آپ غلط ہیں کیونکہ ایک وقت تھا جب سارا ریگستان میں سمندر بھی ہوا کرتا تھا ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مصر ایک وادی الہادی میں کھوئی ہوئی تیتی سمندروں کی نشانیاں بھی ملی ہیں اس جگہ کو ویل گھاٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ویل کے دھانچے بھی بڑی تعداد میں پائے گئے ہیں جو سائز میں پچاس فٹ لمبے ہیں فلال ان دھانچوں پر سائنس دانوں کی تحقیق جاری ہے جس کی وجہ سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ویل مچھلیوں کے دھانچے کہاں سے آئے ہیں دوسری جانب یہاں سمندر ہونے کی وجہ ٹھیک بھی ہے تو ایسے میں یہاں ویل مچھلیوں کے دھانچے ملنا بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ سارا ریگستان میں بہت سے ڈائنا سورسز کے پاسسز بھی ملے ہیں جس سے ساوہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا وقت بھی تھا جب یہاں جنگل آباد تھا اور یہاں ڈائنا سورس راہ کرتے تھے ناظرین اگرامی ریگستان میں کسی کا بھی رہنا مشکل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ریگستان میں بستی آباد نہیں کرتا لیکن اگر ریگستان کے کسی کونے میں پانی ہوتا ہے تو وہاں جاندار دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس بات کو یہاں رہنے والے نیت قبیلے کے لوگ ثابت بھی کر چکے ہیں جو کئی ہزاروں سال پہلے ریگستان میں رہا کرتے تھے آج سے تقریباً چھ ہزار سال پہلے لاپتہ نامی قبیلے کی جانب سے بنائے گئے بڑے پتھر یہاں سے دریافت ہوئے ہیں جو کسی چٹان سے بنے ہوئے سلیپس کی طرح نظر آتے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ پتھر کا بنا یہ گہرہ سٹون ایج یعنی پتھر کے زمانے سے بھی کئی سال پرانا ہے آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ پتھر کا بنا یہ گہرہ کیوں بنایا گیا ہے اور یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ویسے تو یہ سارا ریگستان اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں اور اگر ان رازوں میں بھی کوئی اہم ترین راز ہے تو وہ بھی آئی افتہ سارا ریگستان ہے جو کہ اپنے آپ میں کسی عجوبے سے کم نہیں ہے جسے سیٹلائٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ لگ بھگ پچاس کلومیٹر کے ایریا میں واقع ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے ایلینس نے بنایا ہے تو دوسری جانب سائنس دانوں کا ماننا ہے یہ ہزاروں سال پہلے سارا ریگستان میں پائے جانے والے سمدروں کی وجہ سے سامنے آئے ہیں جی دوستو تو اس انوکھے سارا ریگستان کے بارے میں آپ کو جان کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیئے گا اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک سنتے اور دیکھتے رہیے Only True Tips